چپلی کباب مسالہ چپلی کباب مرچ حلدی نمک اور باقی چیزیں میرے خیال میں سے یہ کونسا ہے یہ جنجر پاورٹر یہ ادرک پاورٹر جس کو سونڈ پاورٹر کہتے ہیں اور یہ گارلک پاورٹر بس یہ ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے وسک آگے ہمارے پاس اور یہ ہمارا چپلی کباب مسالہ ہے اس کی بنائی نہیں ہے بنائی بسیکلی سوکا دنیا سفید زیروں کو بھول لی جائے ٹھیک ہے ادر وائس کو اتنا مسئلہ نہیں باقی سارے مسالے اس میں تقریباً ایسے ہیں جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں کٹی وی کٹے ہوئے ہیں زیادہ پسے ہوئے نہیں سوکا دا یہ ادرک لیسن کا پاورٹر جو ہے وہ پسا ہوئے باقی کٹی وی لال مرچ ہے کٹاوہ دھنیا کٹاوہ زیرہ اور کٹاوہ اس میں اناردانہ یہ بھی مکس کر لیا اور یہ سارے کے سارے مسالے ذہن میں رکھے گا آپ نے ائر ٹائٹ کنٹینر یا تھیلی میں ڈال لیں اس کے اوپر مسالے کا نام لکھ لیں اور اس کو فریج یا فریزر میں آپ نے رکھنا ہے باس چپلی کباب مسالہ عجزہ دھنیا چاپ 6 خانے کے چمچے ریڈ چیلی چاپ 3 خانے کے چمچے زیرہ چاپ 4 خانے کے چمچے ہناردانہ چاپ 5 خانے کے چمچے گارلک پورڈر 1 خانے کا چمچہ جنجر پورڈر 1 خانے کا چمچہ حلدی 1 خانے کا چمچہ نمک 1 خانے کا چمچہ بلیک پیپر چوب ایک کھانے کا چمچہ موسیقی